اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ نیولی الیکٹڈ میر جو ہیں سائیوال کے سردار اسد خان بلوچ یہاں مانچسٹر میں موجود ہیں سب سے پہلے تو آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جی آپ کی عزت افضائی کرنا ہے اچھا میں سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا پہلا دورہ ہے برطانیہ کا یا پہلے بھی آتے جاتے رہے ہیں نہیں نہیں میں پہلے آیا ہوں کافی دفعہ تین چار دن دفعہ چکر لگائی آپ سیٹی میں ریلیکٹ ہوئے ہیں ریسنٹلی تین چار مہینے پہلے جو الیکشن تھا کمپین آپ نے کی پوسٹر لگائے بینر لگائے گلی مخلے میں لوگوں کو بتایا کہ میں میر کی سیڈ پر کھڑا ہو گیا ہوں تو کیا ریسپانس تھا کمیونٹی کا کیا آپ کے محالفی کی پارٹی کھڑی تھی کھول کی کمپین کی اس طرح کی تھی آپ کی اس وقت تاثرات فیڈنگز گھتا اصل میں قسمیں میرے لیے یہ بڑی خوشکسمتی کی بات ہے اور میرے قائدین کا میاں محمد نواز شریف صاحب اور پی ایم ایلین کے پرینزڈنٹ ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب ہیں اور ہمارے لوکل قائدین ملک ندیم کامران سے پیرزادہ عمران عمر شاہ صاحب ہیں اور اس میں جو آپ نے کہا کہ پوسٹر لگائے اور لوگوں کی اور اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ میں میرے شیف کے لیے ان اپوز ہوں اور پہلا میرے کارپوریشن صاحب وال کا تو یہ عوام کی اور قائدین کی مجھ پہ اعتماد کا جو اجہار اللہ تعالیٰ کا میں اس سے بہت مشکور ہوں انہوں نے مجھے اس عزت سے موازد جنرلی دیکھا جاتا ہے کہ میرے کا جو ایک سیٹ ہے اس کا رکھ لکھاؤں ہے اس میں موسٹی لوگ جہاں پچاس سال کی ایس سے بہو ہی ہوتے ہیں جس طرح میری ابھی 30 years age ہے تو میں پچھلے 10 سال سے دیکھ رہا ہوں پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ 40 سے 50 سال کا بابا سا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں خرصی اس کو دی جاتی ہے کلم دی جاتا ہے اور وہ ہی پورے شہر کو چلاتا ہے تو اس بار سائی وال میں ینگ نوجوان اور پڑا لکھا انسان اور اس کی سوچ کو دیکھ کے لوگوں میں کیا فیلنگز تھی جب وہ آپ کو ووٹ دے رہے تھے یا الیکٹ کر رہے تھے یہ کونسا ایسا سپنا اپنے سائی وال کو دکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سیٹی کا میر منطل کیا گیا ہے یہ میں نے جیسے پہلے بات کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میرمانی ہے اور خاص انائط ہے اور دوسری یہ بھی چیز ہے کہ جس طرح قائدین نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میں نے تمام گلی محلے کی سیاست سے گزرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں توٹلی میں نے محلے کی سیاست گلی کی وہ دیکھی ہے کی ہے تو انشاءاللہ عوام نے جس طرح مجھ پہ اعتماد کیا میں اس کا ریٹرن شہر کو ایک خوبصورتی کی صورت میں اور اس کے بہتری کی صورت میں دیکھا جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ مانچسٹر گیومنٹی ہمارے ساہیوال کی اور وہ جس پیار محبت سے میں علاقے دو دن کے لیے آیا لیکن میں نے یہاں پہ دیکھا ہے جو انہوں کا اپنے ملک سے اور اپنے شہر سے محبت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر خوبصورت سے اور اچھا بنے تو اس کے لیے میں انشاءاللہ ایک سیڑھی بنوں گا اور یہاں سے میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے وسائل اور اپنی جو ہے ان کی وہ طاقت وہاں پہ لگائیں اس وقت آپ برطانیہ میں کڑے ہیں مانچسٹر میں موجود ہیں سات آٹھ گھنٹے کی فلائٹ کر کے آپ یہاں آئے ہیں اور یہاں آنے کے بعد آپ پاورسیز کمیونٹی سے مل رہے ہیں اسپیشلی سائیوال کے لوگوں سے جو وہاں سے بہت ہی عرصہ پہلے چالیس پچاس سال بیس سال پہلے یہاں ملت کے لوگیں برطانیہ میں اور یہاں پر آباد ہیں اپنے مسائل جو ہیں وہ آپ تک بھی پہنچائیں گے کافی ساری لسٹیں بھی آپ کو دیں گے کسی کی پراپٹی چھنگی ہے کسی کا ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے پولیس والے دیمانتے ہیں ائرپورٹ پر برشانت کیا جاتا ہے آپ کو یہاں آ کر سائیوال کے لوگ کیسے لگتے ہیں کیا فیل کرتے ہیں آپ سائیوال کر جب نام سنتے ہیں جب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں آپ اس چیز کا تو اندازہ اس سے لگا لیں کہ آج سنڈے تھا اور تمام میرے پائی دوست مصروف تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے پتا چلا انہوں نے اپنی مصروفیات ترکی تو میں رکل اس سے بڑا محبت اور ثبوت نہیں ہے کہ سب ہی جہاں پہ کٹھے ہو گئے اور انہوں نے تمام اپنی مصروفیات ترکی دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ اوورسیز کا ہماری گورنمنٹ نے خاص کر ایک وہ ڈیسک بنا دیا اور ایک سسٹم میں آ گیا جس میں جائدات کے لپے جکڑے یا جو کبزہ گروپ کا وہ پرابلمز آتی تھی لیکن وہ آپ نے دیکھا ہوگا اور کیس سنے ہوگے کہ انشاءاللہ وہ ہم پرارٹی کے وہ حال بھی ہو رہے ہیں ہمارے سائیوال میں ایسے ہیں کہ تقریباً ہر منت میں ایک میٹنگ اوورسیز کی ہوتی ہیں جو ہمارے ڈی سی ہیں کیا آپ بزنس کو پاکستان میں لے کے نہیں جانا چاہ رہے ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے چالیس سارے انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے جمع کر کے رکھے ہیں اور پاکستان کے بینک پڑے ہوئے ہیں سائیوال کے لوگ ہیں اسی طرح وہاں پر ڈیویلپمنٹ اور یہ انڈسٹری لگ رہی ہے کیا آپ ان کو اپیل نہیں کریں گے کہ یہ پیسہ سارے پاکستان لے کے جائیں وہاں پر انڈسٹری قائم کریں سرمایہ کاری کا نہیں انشاءاللہ وہ تو دیکھیں ہم ان کو کچھ دکھائیں گے تو یہ مقمن ہوگے اور ادوار میں حکومتیں آتی رہی ہیں اس میں مسائل بھی ہیں ایک ٹوئن جیسے جو آجڈر کے ساتھ ہمارا سائیوال جی ہمارے بڑی کچھ کتنی تھی لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اب ماشاءاللہ ہم اس کو نئے سرے سے شروع کریں گے اور مواقع مہیا کریں گے اس وقت آپ کو پوری دنیا میں سائیوال کے لوگ جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں پاکستان میں ہیں سعودیہ میں ہیں دبائی میں ہیں یوکے میں ہیں یورپ میں ہیں کینیڈا اسٹریلی امریکہ میں ہیں وہ آپ کو اس وقت آپ کے الفاظ اگزیکٹ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ سائیوال کو کس طرح سے پوری دنیا میں آپ کا کیا ڈریم ہے آپ چونکہ ابھی سیٹی کے میئر بنے ہیں اور آپ کا کیا سپنہ ہے کہ سائیوال کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہم پہلے تو دیکھیں ہم اپنی ملک کے استحقام کے لیے تمام میری پاکستانی بھائیوں سے ہوگی گزارش کہ اس کو مضبوطی کے لیے اپنا اپنا رول جہاں جہاں ہے کوئی ادا کرنا چاہیے اس کے بعد علاقائی طور پر اپنے سیٹی کی محبت آ جاتی ہے لیکن ہماری پہلی اپنے وطن سے محبت ہے سیکنڈ میں ہم اپنے شہروں کو لیکن میری تمام اپنے بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ ہماری طرف سے بھی کمی ہوتی ہے ایک ہی طرف سے نہیں ہے میں نے جو دیکھا ہے ہم اس کمی کو پہلے ہم دور کریں گے پھر ان سے ہم ہوگ کریں گے کہ یہ اپنا سرمایہ کاری اور ہماری شہر کی بیتری کے لیے جو ممکن ہو سکے یہ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس مسائل بہت ہے مسائل کم ہے چلتے چلتے میرا آپ سے آخری سوال ہوگا کہ پوری دنیا میں سائی وال کے جو لوگ رہتے ہیں ہجرت کر چکے ہیں اور ان کی فیملی وہاں پہ ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میری تو یہی پیغام میرا یہی ہے جی کہ ہمیں آپ ایسے لوگ جن کی فیملی وہاں پہ ہے اور وہ یہاں پہ آگے رہے ہیں رابطہ ہونا چاہیے جی رابطے ہی ہونے سے ہی یہ دوریاں ختم ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ہم میں نے جیسے پہلے آپ سے بات کی ہے کہ جب ہم سیڑھی کا کردار ادا کریں گے تو یہ دوریاں لازمی ہم ختم کریں گے محول ہی ہے بہت جب اچھا پروائیڈ ہو کس کا دل نہیں کرتا کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں میں اپنی زمین پہ جائے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ سیٹی میر جو ہیں سائیوال کے سردار اسد خان بلوچ ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تفصیلی پاکستان اور اوبرسیز پاکستانیوں کے مسائل کے بارے میں بھی گفتگو کی آپ دیکھتے رہی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پڑھے لکھے اور ینگ ملٹ لوگ آگے سیاست میں نہیں آئیں گے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مبارک بات دیتے ہیں کہ اس طرح کے ینگ لوگ ان میں ایک آگے بڑھنے کا اور بلوچ کو ترقی دینے کا ایک جذبہ ہوتا ہے تو اس طرح کے لوگ آنے چاہیے موزد مہمان سے ایک روکسٹ کرنا چاہتا ہوں اور سیر پاکستانیوں کی طرف سے کہ خدا کے لیے پاکستان بڑی مہنتوں سے بنا تھا قائد اعظم نے جو پاکستان بنایا تھا یہ ایسے نہیں بن گیا تھا اس کے لیے ہماری کڑوں مہوں بہنوں بیٹیوں نے بنجھنچ کے دریاؤں سے زیادہ خون بہایا تھا تب جا کے یہ پاکستان بنا اور میرائے آپ کے ٹیلی وین کی وساست سے ایک ہی میسج ہے گو پندیروں کا بہرحال مداوہ یہ ہے گو پندیروں کا بہرحال مداوہ یہ ہے لو چراغان ذرا اور پڑا لی جائے اس سے مطلب نہیں کہ خضا میں فضا ہو کے باہر آبرو گل کی کسی طرح بچا لی جائے پاکستان پائندہ بار